اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں راستے اللہ پناہ ہی دیتا ہے اور جب تم اس کی دی ہوئی عزمائش پر صبر کرتے ہو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسند دیدہ بندوں میں بلکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد تم اپنا عجر پاؤگے تو وہ عجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے اس صبر کے سفر کی تمام تکالیف پھول جاؤگے تم سب پا لگے اور تم مطمئن کر دیے جاؤگے مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے تمہاری یہ آنسو جو ہے اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور فیہ کون سے تمہارے لیے ارش سے موت سے اترنے والے ہیں دیکھو اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے ہاں مشکلیں آئیں گی حالات دشوار لگیں گے راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے ہار نہیں ماننے وہ ہر دعا پر کن فرمائے گا پہلے اسے تمہارا صبر تو آسمانے دو جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی اللہ اپنے بندوں کی نصرت میں تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ ان میں تکبر کی بچائے آجزی اور انکساری پیدا ہو سبر سے گزار کر وہ تمہاری یقین کا امتحان لیتا ہے وہ تمہیں سزا نہیں دیتا وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے سورہ یوسف مثال ہے کہ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو کہ بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا اللہ جب کسی کی مدد کرنے پی آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے اپنے رب پر پھروسہ رکھو وہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا ہاں وہ جانتا ہے کس کے لیے سبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے تمہارا یہ سبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ تفیق تو قبولیت میں تیری پر پریشان ہونے کی بچائیں اپنے خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرے یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا دعائیں سبر مانتی ہیں اور سبر انعام دیتا ہے مت ہارو امید یہ تو ازمائش ہے فقط کچھ ہی لمح ہوگی ازمائش کے بعد سکون کا وادہ بے وجہ تو نہیں قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے اللہ سے بڑے بڑے کمان ہمیشہ رکھتے ہیں تم آج سبر کے کڑوے گھوٹ پی بھی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا تو یہ یاد تک ہو تمہارا عجر بہت قریب ہے آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا تیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے سورہ یوسف مثال ہے کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہے تم کہتے ہو کہ دردب پرداشت سے باہر ہو گیا اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی ازمائش میں ڈالتا ہے جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی تیر فقط اس لیے ہو رہی ہے چونکہ تمہاری آواز اللہ کو پسند آ چکی ہے اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا وہ عجر سنبھال لگتا ہے وہ صدائے رت نہیں کرتا بہتر وقت پہ نواز دیتا ہے اللہ کچھ خاص دعاوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور جب وہ بہترین وقت پر نہ ملے تو اس کا جر قیامت والے دن دیتا ہے لیکن وہ اپنے بندوں کی دعائیں رت نہیں کرتا ازمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم کہو گے کہ اللہ نے موجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں دم ہوگی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اتمنان میں ہوگا سبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤگے بلکل اسی طرح جب اس طویل سبر کے بعد تم اپنا عجر پاؤگے تو وہ عجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے اس سبر کے سفر کی تمام تکالیف پھول جاؤگے تم سب پالوکے اور تم مطمئن کر دیے جاؤگے مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہارے سبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے تمہاری یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور فیہ کون سے تمہارے لیے ارش سے موت سے اترنے والے ہیں دیکھو اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے ہاں مشکلیں آئیں گی حالات دشوار لگیں گے راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے ہار نہیں ماننے دکھن بھی ہو سکتے ہیں گھرم موسیقی